اسلام علیکم میں ہوں کاسلی اتاری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اتاریار فرنڈز آج کی جو ہماری ڈیزین ہیں گئی یہ اپنے سکرین پر دیکھ ہی لی ہے تو یہ تین آئیل ٹیوب کلرز کے ساتھ اور ایک ماسکنگ ٹیپ کے ساتھ جو ہم اس ڈیزین کو کیریٹ کریں گے تو بہت ہی آسان اور ایزی طریقے کے ساتھ تو اس طرح سے ہم نے یہ ٹیپنگ کی جو ماسکنگ ٹیپ ہے اس کو تھوڑا سا ڈیزین ٹریقے سے لگا لینا ہے لگا لیں گے ہم اور اس کے بعد جو ہے آئیل ٹیوب کا استعمال کریں گے تو یہ سب سے پہلے جو میں نے ڈارک براؤن آئیل ٹیوب لے لی ہے اس کا نمبر ہے 687 اور دوسری یہ جو دائیں طرف ہے یہ ہے جیٹ گرین جس کا نمبر ہے پانچ سو ساتھ اور یہ جو بائیں طرف ہے اس کا نمبر ہے تین سو ستیس یہ تین آئیل ٹیوب کے ساتھ ہم انشاءاللہ بہت ایک وی آئی پی ڈیزین جو ہے کریٹ کریں گے تو جو آئیل ٹیوب کی پرائیس کی کتیل کتنے کی ایک ملاوہ ہم کتنی اس کی قیمت ہے تو پاکستان میں یہ جو ایک آئیل ٹیوب ہے 50 ایمل کی ہے تقریباً اس کے بیچ میں یہ مل جاتی ہے اور ڈیزین اور کریٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ پیٹرول بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے بیچ میں استعمال نہیں کرنا اس کے لیے وہ جسٹ ڈیزین بنانے کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو بیس بنانے کی بات کر لیتے ہیں تو بیس جو دیوار پر بنانی ہو تو اس کے لیے والپٹی اور آئیل پینٹ کا لگانا ضروری ہے جو کہ دو کوٹس جس کو دو ہاتھ بولتے ہیں دو دفعہ ہم نے والپٹی فیلنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے اس کی رگڑائی کر لینی ہے رگڑائی کرنے کے بعد جب اچھی طرح سے سوک جائے تو پھر اس کے اوپر جو دو کوٹ آئیل پینٹ کے لگانے ہیں جو ایمل پینٹ دو کوٹس کے لازمی اچھے طریقے سے لگا لینے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کم از کم پچیس سے تیس گھنٹے کم از کم اس کو خشک ہونے دینا ہے درائی ہونے کے بعد پھر ہم نے یہ جو آئل ٹیوب کا استعمال ہے وہ کرنا ہے تو استعمال کرنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ اگر ہم نے دیوار پر بنانی ہے تو اس میں ماسکنگ ٹیپ کا لگانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے اگر مکمل دیوار پر اسی طرح سے اپلائی کرنا شروع کر دیا تو اس میں جوڑ آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ٹیپنگ کریں گے تو اس میں جوڑ بلکل آپ کو محسوس نہیں ہوگا اور ڈیزین اگ میں بھی بہت اچھا ایفیکٹ نظر آئے گا آپ کو اب یہ دیکھیں کہ مٹی کے تیل میں میں نے یہ تینوں کلر اپلائی کر لیے ہیں تو یہ اس کے لیے جو مل مل کا کپڑا استعمال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور کپڑے کے ساتھ یہ آئل ٹیوب استعمال نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے ہم نے جسٹس کو بلکل سمپل ہی طریقے سے اپلائی کر لیا اور اب ہم ڈیزائن کی طرف آتے ہیں یہ جو براؤن کلر ہے اس پہ ہم نے جسٹ پہلے سمپل ایک فارمکا شیپ دینی ہے وڈ شیپ بھی بول سکتے ہیں فارمکا بھی بول سکتے ہیں تو جسٹ سمپلی اس کو بنا کر نیکس پروسس ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے چلیں گے لیکن مکمل ویڈیوز جو ہے اس کو واج کیجئے گا تاکہ ہر سٹیپ جو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے شیئر ہو سکے اور ہمیں بھی اس میں فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ جو فارمکا شیپ ہے اس کو ہم نے دو سے تین مرتبہ کم از کم اپلائی کرنا ہے لازمی تو یہ بات میں بھول گیا تھا کہ سوری یہ جو ہم نے دیوار کی تو میں نے بات بات بتا دیا اور جب ہم نے سی لنگ پر اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس پہ فی لنگ کی خاص کر ضرورت نہیں ہوتی اگر کر لیں گے تو اس میں مزید اچھا بنیں گا اگر نہیں بھی کریں گے تو اس کی رگڑائی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اس کے اوپر دو آئل پینٹ کے کوڑ لگا دینے ہیں وہ بھی آپ نے کلر چوز کرنا ہے وائٹ بھی لگا سکتے ہیں آف وائٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیار کلر بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب جو میں نے سائیڈ پر فلاور آپ کو شیب نظر آرہی ہے یہ میں نے گلو کا پیک لیا ہے ون کے جی اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ فلاور شیب آپ کو نظر آرہی ہے کیونکہ یہ فلاور بنانے کے لئے کچھ بھی آپ کو اور چیز ٹول کو مہنگا ٹول جو ہے وہ آپ کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ ایک کے جی یا ہاف کے جی گلو کا پیک لیں اور اس کے ساتھ یہ فلاور آپ بنا سکتے ہیں بلکل ایزی لی اور اسی طرح ہم نے یہ پینک شیڈ میں بھی جو ریڈ شیڈ ہے اس میں بھی اسی طرح سے فلاور بنائیں گے انشاءاللہ وہ بھی اسی گلو کے پیک کے ساتھ یہ دیکھیں اس کا خاص کر یہ طریقہ دیکھنا ہے کہ اس کو چلانے کے لئے ایفیکٹ کون سا نکالنا ہے کس طریقے سے چلانا ہے یہ آپ نے غور سے بلکل دیکھنا ہے یہ ہاتھ کی طرف دیکھیں گے کہ اس کو کتنا اوپر جو اس کے وزن دینا ہے اور کس طرح سے اس کو دباؤ دے کر اٹھانا ہے یہ غور سے دیکھ لیجئے کیونکہ جتنا اس کو غور سے دیکھیں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب جو بلکل لیٹسٹ موڈل ہے جو کہ یونیک ایک ڈیزین آپ کو نظر آنے والا ہے وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو وہ بھی انشاءاللہ سکرین پہ آپ ابھی لانے والا ہوں اور ٹولز بھی دیکھیں کہ اس کا ٹول کا نام کیا ہے اور کتنا آسان طریقے سے آپ اس کو ایفیکٹ 3D کا دے سکتے ہیں موسیقی 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 تو یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈوں والے ڈیزین مکمل ہونے کے بعد ایک دفع پھر سے میں نے اس فارمیکا کو اپلائی کر کے رینیو کر لیا ہے تاکہ اس کا جو کلر خوشکی یہ سب دور ہو جائے گی اور اس میں ڈیزین میں بنانے میں آسانی پیدا ہوگی تو یہ دیکھیں آپ ٹولز کو یہ بلکل بہ آسانی اس طرح سے آپ ایفیکٹ دے سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں بلکل آپ کو گلاس شیپ میں یہ 3D کا ڈیزین جو ہے نظر آ رہا ہے اس میں کہیں آپ نے باگنا دوڑنا نہیں بلکل آسانی کے ساتھ یہ ڈیزین بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ جو ہم نے یہ دیکھ لیں آپ کو ڈیزین بھی میں نے دکھا دیا اور یہ تھی ہے آج کی ہماری پینٹنگ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا اپنا ڈھیر سرا خیال رکھئے گا اور نئے نئے انداز کے ساتھ اپنے آئی ڈیز بھی دیا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی